پھوٹ گیا اور عزمان بھائی تو اس میں اور شامیل کریں گے تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے ہاں بے کل کوئی صحیح اب آپ ہی نظامت کریں جناب پاپولر میرٹی ساری دنیا کا ایک مقبول ترین اور پاپولر نام جو ہماری تنزیہ اور مزاریہ چائری کا ایک میزاج ہے ایک خوشبو ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کیوں وہ تشریف نہ ہیں پاپولر میرٹی اجازت جی بہت میں بھی اختصار سے ہی کام لوں گا مختلف موضوعات پر چند قطع ہاں دوستو ایک لفظ اونٹو میں اختصار ہے جس کو مختصر کہتے ہیں ہنریزی میں شاک کہتے ہیں ہندی میں سنچکت کہتے ہیں میرا قیال ہے شہرہ اس کا قیال رکھتے ہیں دیکھئے آج کی سیاست پر میں چند قطع کہ یہی ہیں کاغذی انڈوں کے بچے یہی ہیں کاغذی انڈوں کے بچے یہ لیڈر جتنے ڈھالے جا رہے ہیں نہ اممہ کوئی ان کی ہے نہ اببہ مشینوں سے نکالے جا رہے ہیں عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو ہکارت سے نہ جانے کونسا گنڈا وزیر ہو جائے عجب نہیں ہے جو تکہ بھی تیر ہو جائے پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے موالیوں کو نہ دیکھا کرو ہکارت سے نہ جانے کونسا گنڈا وزیر ہو جائے اور دیکھیں کہ کتنی دولت ہے نیتا کلن پر ان کے جیسے امیر بن جاتے ہیں دستکت تو تمہیں بھی آتے ہیں اب بہر تم بھی وزیر بن جاتے ہیں اور دیکھیں کہ ایک کن کٹے کا آج ہی اعلان عام ہے نیتا ہے ہم ہمارا تو قربانی کام ہے ایک کن کٹے کا آج ہی اعلان عام ہے نیتا ہے ہم ہمارا تو قربانی کام ہے نیتا کا دعویٰ سنکے میں یہ سوچنے لگا قربانی کن کٹے کی تو یار حرام ہے اور میں بھی دیکھیں الکشن آتے رہتے ہیں کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ٹکٹ مل جائے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے ایک اچھے نیتہ میں جو خوبیاں ہیں وہ سب مجھ میں بھی ہیں تو دیکھیں کہ میں بے قرار ہوں مدد سے ممبری امیدوار میں بھی ہوں کہ میں بے قرار ہوں مدد سے ممبری کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دو ہے نہیں ہے روکھی بھی روٹی میرے مقدر میں میرا صفینہ ہے اعلام کے سمندر میں میں ایک بوز ہوں خود اپنی فیملی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دو ہے سموالی کے لیے ٹکٹ کے بات سے غیرت بھی بیج سکتا ہوں ٹکٹ کے بات سے غیرت بھی بیج سکتا ہوں میں خاندان کی عزت بھی بیج سکتا ہوں بکے تو اپنی شرافت بھی بیج سکتا ہوں مجھے سکون ہے درکار زندگی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے دلا نوازو سر مجھے مہربانی فرما کر نوازو سر مجھے مہربانی فرما کر میں وعدہ کرتا ہوں ایک اکسے قسم کھا کر کہ پانچ سال سے پہلے یہاں کبھی آ کر بنوں گا بھائی سے ذہمت نہ میں کسی کے لیے نوازو سر مجھے مہربانی فرما کر میں وعدہ کرتا ہوں ایک اکسے قسم کھا کر کہ پانچ سال سے پہلے یہاں کبھی آ کر بنوں گا بھائی سے ذہمت نہ میں کسی کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے میں سنگ ریزے سے گوھر بنا دیا جاؤں میں سنگ ریزے سے گوھر بنا دیا جاؤں میں ایک قطرہ سمندر بنا دیا جاؤں عجب نہیں کہ منسٹر بنا دیا جاؤں میں ہر طرح ہوں مناسب منسٹری کے لیے ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے اور ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں جو رہزنوں سے نہیں کم وہ رہنما ہوں میں ملی جو کرتی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوں میں ہزار رائیں ملیں گی شکم پوری کے لیے لیکن مجھے بھی دلازے اتنگولی کے لیے دلازے اور ہر ایک کروں گا قبضہ میں خالی پڑی زمینوں پر کروں گا قفضہ میں خالی پڑی زمینوں پر نہ آئے تاکہ شکن آپ کی جبینوں پر رہے گی خاص نوازش میری حسینوں پر عوامی کام کروں گا عوامی کے لیے کروں گا قفضہ میں خالی پڑی زمینوں پر نہ آئے تاکہ شکن آپ کی جبینوں پر رہے گی خاص نوازش میری حسینوں پر عوامی کام کروں گا عوامی کے لیے ٹکڑ مجھے بھی دلا دو ایسن بلی کے لیے اور ہسو نہ اس پہ کہ امیدوار گنجا ہے ہسو نہ اس پہ کہ امیدوار گنجا ہے کہ سخت میرے خیالات کا شکنجا ہے جو چلنے دینا کسی کی وہ میرا پنجا ہے میں اچھا شخص ہوں اور اچھے آدمی کے لیے ٹکڑ مجھے بھی دلا دو ہے تم علی کے لیے اور ہنر پرستوں ہر صاحبیں ہنر کی قسم فراق و جوش کی ازگر کی اور جگر کی قسم ہلال و ناظم و شہواز و پاپلر کی قسم میں کام آنگو شاعر فرادری کے لیے ٹکڑ مجھے بھی دلا دو ہے تم علی کے لیے بہت اچھے بڑی طویل پیریس کا ہے پیریس بہت بہت طویل دے رہا ہے اچھا لیجے دو ایک قطع پھر رہا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضیے جلتا رہے کہ بھج جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور اس نے کیا کی تھی جوانی میں خطا جانتی ہے اس نے کیا کی تھی جوانی میں خطا جانتی ہے پیار میں پھسنے پھسانے کا مزہ جانتی ہے دیکھ لو آج بھی لڈن کے کھڑی ہے پیچھے شہر کے سارے شریفوں کو بھوہ جانتی ہے دیکھ لو آج بھی لڈن کے کھڑی ہے پیچھے اور شہر کے سارے شریفوں کو بھوہ جانتی ہے اور دیکھیں کہ توبہ توبہ پیار کا ادھار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر اور یہ ایک چھوٹی تھی نظم کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے نظم کا انوانہ ملہ جی کی بیوی کا جواب چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنی قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دولن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلسانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دوپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دوپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ اتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آپ سابو مہتاب بیگ ماتے سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دوپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دل نچیں جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں میں میں یہاں جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں میں یہاں بولی بے گا موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دوپٹے کا نئی ٹوپی کا نمبر آئے گا